بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہا غیر متوقع ریزل جو پجاب کے بائی الیکشنز میں آیا ہے تو بات کریں یہ چار چیزوں پر نمبر ایک ہے پی ایم ایل این اتنی تاریخی حال اس کو کیوں ہوئی نمبر دو کہ پی ٹی آئی کی اتنی غیر متوقع جیت کیوں ہوئی اور تیسرا یہ کہ جو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اور بہت سے بڑے سوال اٹھیں گے تین چان اس ریزلٹ کے بعد اس پر بات کریں گے اور چوتھا یہ کہ پی ٹی آئی کو سیکھنا کیا پی ٹی آئی کو کس چیز کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ ان کو بھی سیکھنا پڑے گا تو شروع کرتے ہیں پی ایم ایل این سے اچھا پی ایم ایل این نے تو سب سے پہلے جی ہاری کیوں پی ایم ایل این نے سیٹس جو اپنی ٹکٹس تھی پی ایم ایل کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو ٹکٹ ہے وہ ہماری ٹکٹ کا بے الکل موسم ہے اور یہ جیتے جیتے یہ وہ حال ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ ہم کسی کو بھی دے دیں گے یعنی کہا جاتا تھا ذرفکار علی بھٹو صاحب کے اگر وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں پی 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 کی سیونٹیز کے الیکشن میں تو وہ جیت جاتا کھمبہ تو یہی پی ایم ایل این اسی زوم میں تھی کہ جس کو دیں گے وہ جیتے گے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ٹکٹ دی ان کو جن کو آپ کہیں گے پاکستان کی سیاسی لغت میں جو ایک لفظ آ گیا ہوئے لوٹا یعنی کہ یہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا یہ بن گئے لوٹے ان لوٹوں کو سیٹ دی ٹکٹ دی پی ایم ایل این نے اور وہ ظاہر ہے وہ نہیں جیت پائے اور ظاہر ہے اس کا وجہ یہ تھی کہ جو پی ایم ایل این کے وہ اپنے ورکس تھے جو کہ اتنے سالوں سے کھڑے ہوئے تھے اپنی پارٹی کے ساتھ تو ان کو موقع نہیں ملا ان کو نہیں ٹکٹ ملا ان فیکٹ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جیسے ایک بکھر میں فانو لائی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں کازن بھی ہیں ان کو سیٹ پی ایم ایل این کی ملتی تھی ہمیشہ پی ایم ایل این نے ان کو سیٹ نہیں دی وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ بکھر سے جا کے لڑے اور وہ جیت گئے تو بہرحال پی ایم ایل این نے یہ غلطی بہت بڑی کی اپنے لوگوں کو ایلین ایٹ کیا اب نہ معلوم کہ کتنے پی ایم ایل این کے نکلے ووٹ ڈالنے کیونکہ وہ اس نرازگی ان کو تھی کہ ہم کھڑے رہے ہمارے لوگوں کو نہیں ووٹ دیا انہوں نے جا کی جائے کہ لوگوں کو ٹکٹ دے دی اچھا اس کے بعد پارٹی کے اندر ظاہر ہے اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ تھی اور پھر یہ کہ جو مہنگائی کا ایک بھوت ہے جو کہ جن ہے جو ہاوی ہوا ہوا ہے پاکستانیوں پر اب کیونکہ حکومت ہے سینٹر میں پی ایم ایل این کی تو وہ بھی پی ایم ایل این ہی کو بھوگتنا پڑا ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا فال آؤٹ ہے وہ تو پی ایم ایل این پر ہی اس کا نیگرٹیو ایمپیکٹ ہونا تھا جیسے پہلے پی ٹی آئی کا ہوتا تھا نظرین یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی پچھلے تین سال گیارہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں گیارہ بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں ان میں سے دس میں جیتی تھی پی ایم ایل این وہ کیوں کیونکہ جو تمام حالات مہنگائیے وہ اور جو بری گورننس اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر پڑھ رہی تھی اور پی ایم ایل این وہ جیتی دس سیٹس اور ابھی بالکل ریورس ہوئے تھے حالانکہ دو تین مہینے بھی نہیں ہوئے اس کو آئے ہوئے پی ایم ایل این کو سینٹر میں اور ابھی کچھ دن آگے پیچھے پنجاب میں بھی ان کی حکومت نہیں ہے لیکن ایکچولی سینٹر میں تو سینٹر جو بھی حالات ہیں پاکستان کی اس کی ذمہ داری بلکل سو فیصد گئی ہے پی ایم ایل این پر جو مرضی پی ایم ایل این گوگی شوگی یہ وہ جو مرضی کرے لیکن پبلک نے کہا جی آپ حکومت میں ہیں آپ کی دور میں اتنی مہنگا یہ لے جی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے یاد رہے کہ جب پی ایم ایل کیو کھڑی ہوئی تھی الیکشنز میں ان کے جل مشرف کے دور میں آخری الیکشن جو انہوں نے کروایا تھا اور ان کا اپنا خیال یہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا خیال تھا بہت ہم جی ووٹس لے لے گی پی ایم ایل کیو مجھے یاد ہے اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ جو تھے ان سے بات ہوئی انکمبنسی کا فیکٹر ہوتا ہے اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے تو پی ایم ایل ایل یقینا اس وقت سر کھجل رہی ہوگی اگر اپنے سر پر ڈنڈے نہیں مار رہے ہوں گے کہ جی کیوں ہم نے حکومت لی اس وقت پوچھتے تھے کیوں لینے جا رہے ہیں جی حکومت وہ کہتے تھے جی اس لیے لینی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگوں کی جو جو لوگوں پر ذاتی ہو رہی ہے مہنگائی ختم کریں گے نہ تو مہنگائی ختم ہو پائی ہے آپ نے تو اپنے آپ کو پنجاب میں ایک تاریخی نقصان پہنچایا ہے اس طرح کا پچھلے تیس چالیس سال میں ہم نے نہیں دیکھا تیس سال میں کہ پی ایم ایل 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 کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہو تو یعنی کہ دیکھیں لاہور میں تین سیٹ شیط کھیں لاہور ان کا گاڑا ہے ان کا فورٹ ہے ان کا لڑکان ہے وہاں یہ تین سیٹ ہار گئے پانچ میں سے تین اس کے بعد چیچا وطنی جیسے علاقہ ان کا وہاں بھی ہار گئے اور جو جے کے ٹین جہانگیت ترین وہ لودراں کی اپنی دو سیٹس ہار گئے یہ سب ان کے ساتھ تھے پی ایم ایل 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 کے الیکشن میں اور علیم خان بھی ہار گئے تو یہ بڑے ایک حیران کن اس لیے ہے کیونکہ یہ اس پر فوکس نہیں کر رہے تھے لوگ لیکن یہ جو وجوہات ہیں سامنے آپ کے ہیں جس وجہ سے پی ایم ایل ایل نے بہت بری ان کو اس وقت ہار کا سامنہ ہوا ہے اور وجوہات آپ کے سامنے میں پیش کی اچھا اب چلتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف پی ٹی آئی کی طرف کیا معاملہ ہے پی ٹی آئی کی جو کیمپیننگ ہے اچھا یہ بھی کہتے چلیں کہ پی ایم ایل ایل ظاہر ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے پارٹی جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کریے پی ایم ایل 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 نہیں پوری کی پوری جو پی ڈی ایم جو بھی حکومت بنی ہے جن کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پھر بھی کوئی ان کے کام نہیں آئی ہے یہ بات اور کہا جاتا ہے پنجاب میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں فوج کی طرف جاتے ہیں لیکن اس وقت یہ سب کی سب جو باتیں ہیں جن کو ٹوئیزمز کہتے ہیں وہ آر بھی ان پروون رون اور پی ایم ایل 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 نے مو کی کھائی ہے پنجاب میں اس بائی الیکشن میں پی ٹی آئے اچھا جی پی ٹی آئے کا سب سے پہلے ان کی جو امران خان صاحب کی میسیجن تھی جو وہ پیغام دے رہے تھے جو وہ پوش کر رہے تھے میسیج کہ جی نمبر ایک یہ سب بھیمان ہیں چور ہیں نمبر دو کہ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ مہنگائی کم کرتے کیونکہ مہنگائی تو نہیں کم کر پائے وہ مہنگائی تو بڑھا یہ آئے تھے اپنے کیسز کو ختم کریں اور یہ دیکھیں جی یہ کیس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا ایفہ یہ کا یہ ہو گیا اتنے لوگ مر گئے یہ ہو گیا وہ کیا ہے کیسز جو ان کے ختم ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہی بات کہ لوگوں کو ریلیف دینے نہیں آئے پھر یہ ہے کہ جی اگر یہ ریلیف دینے آتے تو یہ تیاری کر کے آتے ہیں انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی مہنگائی کم ہوتی ہوتی کیا انہوں نے تو مہنگائی بڑھا لی پھر عمران خان کا یہ پیغام کہ جی لوٹا جو ہے لوٹا کرسی کو ناک ہے نو ٹو لوٹا ایک وہ پیغام تھا وہ بھی چلا آگئے ان کے اور یہ کہ پھر یہ کہ جی ہم نے جو ہے مجھے نکالا گیا اس سے نکالا گیا کیونکہ میں پاکستان کی خدمت کر رہا تھا پاکستانیوں کی خدمت کر رہا تھا اور مسٹر ایکس اور اور مسٹر بھائی نے مل کے نکالیا مجھے اور ایک طرف امپورٹڈ ہم خود بار بار ریدر سے کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایویڈنس نہیں کہ امریکہ نے نکلوائے مران خان کو لیکن یہ ضرور ایویڈنس ایویڈنس ہے کہ جو اسٹیابلشمنٹ ہے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا مران خان سب سے اس وجہ سے مران خان سب ووٹ آف نو کانفیڈنس نے وہ نکالے گئے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے رتیجے میں جو بھی معاملہ ہے پی ٹی آئی نے اور یہ سنگلری سنگلری جو جاتا ہے وہ امران خان کو خود ذاتی طور پر جاتا ہے جو انہوں نے ایک پوزیشن لی اور پوزیشن لے کے جتنا بھی کوئی کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے مثلا ہم بار بار یہاں سے کہتے رہے کہ جی امریکہ نے نہیں نکالا یہ لوکل کام تھا کہ جی جب اسٹیبلشمنٹ میں پوٹ پڑی پھر نے کہا جی اب آپ گھر جائیں انہوں نے سنس کے اب ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی موٹ دے نہ دے ہمیں اس سے کوئی پرواری تو امران خان صاحب نے یہی چیز کو آگے لکے گئے کہ میں ملک کے لیے کر رہا تھا اور یہ میر جعفر میر سادھے انہوں نے مجھے مل کے نکالا اور باہر کے کہنے پہ نکالا اور پھر کہ جو آئے ہیں وہ آپ سے سنسیر نہیں یہ تو آپ کو اپنے کیسز ختم کرنا ہے اور وہ جو بات کہتے گئے اور پھر یہ کہ لوٹوں کو اپنے نہ پہنے اس کے نتیجے میں ہم نے دکھا کہ لوگوں نے ان کی بات سنی ہے ظاہر ہے سنی ہے تو ووٹ ملا ہے پنجاب جیسے علاقے میں جا کے ان کو کمی اس طرح کا ان روڈ ہوا ہی نہیں کیا یہ پی ٹی آئی نے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے ان نون لوگوں کو دیا یعنی کوئی بڑے نام نہیں تھے جو جیسے ادھر لیم خان جانگی ترین کے لوگ ہیں وہ کافی ایسی جگہ دیا ایک شغو پرام ایک کو دیا لویڈ کو دیا ریلیٹیبلی اننون کوئی اتنے بڑے بڑے ذمیدار وغیرہ ایسے نہیں تھے فیدہ حسن اس طرح جیسے لوگوں کو دیا اور جیت کر اور بڑی اور آپ دیکھیں گے کہ جو مارجن ہے کئی بیس ہزار سے پی ٹی آر کا کانڈیڈیٹ جیت رہے دس ہزار سے پجاب یعنی پروینشن اسیبلی میں اتنے کم زیادہ مارجن سے جیت ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں کہ یہ سب میرے خلاف ہیں لیکن آپ نہیں پاکستان کے نکل ہیں یہ جہاد ہے یہ ملک وہ کرتے رہے اور بہت زیادہ انرجی کے ساتھ نکلے اور بہت ہی جارہانہ بے انتہا جارہانہ چلائی پی ٹی آئی نے عمران خان کی لیڈرشپ کے تحت اور وہ یقینی طور پر کامیاب ہوئی اچھا یہ جو تمام معاملات ہیں اس میں یہ ہمیں لگتا ہے اگر آپ آج کا دیکھیں الیکشن اس کا ریزلٹ دیکھیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی جیتی تھی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی تھی پری الیکشن میں جب پارٹی اور پارٹیز کے لوگ ان کو توڑ توڑ کے ان کے پاس لائے تھے تو جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جب یہ جیتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں جس کے بعد یہ نیشنل گورن بنائی وہ جو جیت تھی اس کے مقابلے میں یقینی طور پہ جو آج کی جیت ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہیں زیادہ اہم ہے اور کہیں زیادہ سگنیفیقینت ہے اس کی وجہ اس کی وجہ وجوہات پانچ نمبر ایک کہ اس وقت جیسے ہم نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا ابھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا تھا اور اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ بلکل عمران خان صاحب کی نہ کہ سپورٹ کیا بلکس تو لوگ کہیں گے بڑی ایکٹیبلی عمران خان صاحب کے خلاف تھی لیکن اگر ہم اتنا ہی کہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں سپورٹ کیا ان کو یہ خود اپنے زور بازو پہ زور سیاست پہ اپنی زور سیاست پہ جیتنا پڑا اور جیتے اور ایسا جیتے کہ خود بھی حران ہوئے اور اپوزیشن کو بھی حران کر دیا پھر انہوں جمع رہے ہیں اپنا یہ جو سکہ ہے وہاں تو یہ this is a big thing تو پنجاب میں ان کو entry ہوئی ہے major entry اور پنجاب کے اندر جو rural areas ہیں ادھر بھی ان کو سپورٹ ملی ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ it is a single handed victory یعنی کہ انہوں نے single handed امران خان پی ٹی آئی نے ان کی جیت ہوئی ہے اور against all odds establishment بھی خلاف یہ بھی خلاف وہ بھی خلاف اتنی سخت judgment بھی آگئی vote of no confidence کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہ ججمنٹ تھی کوئی ایک ٹول تھی اگنس امران خان نہیں دیکھیں وہ ایک اس کا impact تو خلاف اسے جو آپ کی ruling تھی وہ غلط تھی پریزیڈنٹ کے خلاف پرائم منسٹر امران خان صاحب کے خلاف بڑی ایک strong judgment تھی وہ بھی سامنے تھی سب مال میں سب کو اپس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہرانکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتی ہم نیوٹرل ہے نیوٹرل لیکن عمران خان صاحب کہتے نہیں جی مسٹر ایک سو مسٹر وائ جو لگے ہوئے ہیں یہ دھاندی کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو جو بھی situation تھی یہ اگر ہم کہیں کہ single handed اپنے زور سیاست پر اپنے زور بازو پر انہوں نے 16 پندرہ سولہ سترہ سیٹ نکال لیے کل صبح تک پتا چل جائے گا کتنی ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اکنالج کیا جائے کہ یہ عمران خان صاحب نے خود یہ اپنا حکمت عملی جو ان کی بنی جیسے بنائی اور اس کو آگے لے کے چلے اور پنجاب میں انہوں نے بلکل یہ دکھا دیا کہ یہ ممکن ہے کرنا اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہ ہو تمام پارٹیز ایک طرف تمام پارٹیز تقریباً ایک طرف اور دوسری طرف عمران خان صاحب اور وہ ڈیر بندہ ایک پی ایم ایل کیو کے پرویز علائی صاحب ہوئی ہے تو یہ بڑا اہم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ پاکستان کی جو پبلک کا موڈ ہے یہ اس کے بارے نے بھی کچھ کہتا ہے یہ لوگ ایک نئی سوچ اور ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ایک ایسی سوچ جس کے تحت آپ کسی خاندانوں کے کنٹرول میں نہ ہو روایتی سیاست ہے کہ سیدھی بات ہے اگر دیلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ گھر بیجیں گے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جس پر فوکس زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر وقت جوڑ تو رہی ہو کوئی کسی پارٹی کو خرید رہے کوئی بیچ رہے کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنا پٹھو بنا کے آگے کریے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنے کی بات ہے بھائیو اور بہنوں پی ایم ایلین کیا آپ کو کیا سوجی تھی کہ آپ نے کس نے کنونس کر دیا تھا کس نے کنونس کر دیا تھا کہ آپ آئیں اور سال سبر کیے بغیر جب نیشنل ایلیکشنز ہوتے تو آپ کے کچھ بنتے آپ نے کہا نہیں جی عمران خان صاحب ہم آپ کو یہاں سے ہٹاتے تاکہ آپ کے سر پہ مسئیبت آنے والی ہے اگلی ایلیکشن میں ہم مسئیبت اپنے سر لے لیتے اس کا ٹریلر آپ کو نظر آ گیا یہ ٹریلر یہ نا اگر اس طرح سے پی ای 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 حکومت میں رہے گی اور یہی حالات ہے سب کہہ رہے کوئی مہنگائش ہیں کم نہیں ہونے والی تو پھر پی ای میلین کے ساتھ بتائیے کہ اگلی الیکشن میں کیا ہوگا جب الیکشن ہوں گے نیشنل تو پھر کیا ہوگا اچھا اب یہ تو باتیں ہوئی اچھا ایک بات عمران خان صاحب کو ماننی پڑے گی اور اگر وہ برد باری سے کام لیں اور ان کو یہ تو کم از کم کہنا چاہیے کہ ان دونوں نے دکھا دیئے اسٹیبلشمنٹ ریمین نیوٹرل وہ کوئی ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہی تھی یہ جو حکومت ہے اور دوسرا یہ کہ الیکشن کم نے الیکشن یقینی طور پہ صاف اور شفاف کروائیں اب تو مانیں گے اب بھی نہیں مانیں گے عمران خان صاحب آپ اور اب بھی آپ کے لوگ ان کو آوازیں کسیں گے اور فقریں کسیں گے مانیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان has done wonderfully and has delivered جو بھی حالات بنیں جس میں بھی کیا پر تو یہ تو ایک بات ہوگی اب future کے بارے میں دو تین بڑے اہم سوال اٹھتے ہیں number ایک لگتا یہ ہے کہ ہر صورت پہ حکومت بنے گی اب ان کی پی ٹی آئی کی اور پی ایمیل کی اگر پی ٹی پی ایمیل کی حکومت بنے گی اور عمران خان صاحب اپنی زبان جو دے بیٹھے ہیں اور اس پر کھڑے رہیں گے تو پھر اگلے سی ایم بنیں گے پرویز الہی صاحب اچھا یہ تو یہ بات ہوگی اچھا اب جب پرویز الہی صاحب سی ایم بن گے پنجاب کے سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے تو یہ سوال کیا لندن میں پی ملین اٹھائے گی ویسے بھی حالات دیکھیں اگر ہم اور چھ مہین آٹ مہین تو ہمارا تو بھی بیڑا غرق ہوگا اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ ممکنات میں سے ہے اچھا اگر یہ ممکنات میں سے ہے تو زرداری صاحب کیا آتا ہوں کیوں جی اب بیٹھیں ابھی کیوں زرداری صاحب will not want to dissolve his government اور یہ پرویز الہی صاحب کا تو بلکل دل نہیں چاہے گا کہ میں چار دن کے لئے سی ام بن ممکن ہے بہت کہ ہماری جو پروونسز میں گورنمنٹ ہے ان کو چلنے دے آپ سنٹر میں جو ہے وہاں الیکشن کے لئے پشت کریں سنٹر میں الیکشن پشت کرنے کا یہ بھی دیکھ لیں کہ تین ووٹوں سے مجوریٹی ہے پی ایم ایم کے جو کوالیشن گورنمنٹ ہے تین ووٹ ہیں مجوریٹی کے اگر ایم کیو ایم جو کہ ویسے بہت تنگ کر رہی ہے جو اس کی عادت ہے وہ اپنے ظاہر ہے وہ نگو سی کرتے ہیں پوزیشن تو اب بلدیاتی الیکشن ہونے والے کراچی وغیرہ کے علاقے میں وہ ویسے کافی نالا ہیں ناراض ہیں تو کیا بگ کویسٹن کیا وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم پول آؤٹ کر رہے ہیں اس سینٹر سے پول آؤٹ کرتے ہیں تو الیکشن پہنے پڑیں گے پھر وہ پیٹی آؤٹ آؤٹ شہباز شریف صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیجی گا تو ووٹ آف کانفیڈنس وہ نہیں لے پائیں گے شاید شہباز شریف صاحب تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو ایلیکشن ایلیکشن ہیں وہ آپ ایچولی بڑے ایلی ہوتے دیکھیں تو یہ جو پنجاب کی سیچویشن ہے اس کے بعد یہ سوالات جو ہیں اہم اور بھی زور و شور سے اٹھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں 22 یا 23 جولائی کو حکومت بنا لیں گے یہ پی ٹی آئی ان پنجاب تو اب دیکھیں رولو کوسٹ رائیڈ ہے اور بھی انٹریسٹنگ اور tough سوالات ہیں سیاست کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ سب سیاسی جو ایک ششو پنج ہے جو سیاسی ایک turmoil ہے اس میں اقتصادی جو حالات ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہم امید کرتے اس میں حکومت جو ہیں پروونس کی اور سینٹر کی خاص طور پہ سوچ سمجھ کی کام کریں گے خدا حافظ پاکستان زندہ موسیقی